اوم شاندی اولو کو مہا لکشمی کا واہن بھی کہتے ہیں آج میں آپ کو اولو کے پنک کا ایک صدر ٹوٹکا بتانے جا رہی ہوں کہتے ہیں یہ ٹوٹکا جس نے بھی کیا ہے وہ رات و رات مالا مال ہو گیا ہے کام کاجوں میں ترقی ملی ہے اور اسی دھن کے پرابطے بھی ہوئی ہے یہ سے تو ٹوٹکا بتانے سے پہلے میں آپ لوگوں کو ایک ریکویسٹ کروں گی کہ آپ پلیز سبسکرائب کا پٹن جرور کلک کرئے گا زیادہ مشکل نہیں ہے اگر آپ کو سفید اولو کا پنک مل جاتا ہے سفید اولو کا پنک کہیں سے بھی لیجئے آپ کو ملے راستے مگیرہ ملے یا آپ کو کہیں سے ملے تو آپ اس پنک کو لے کر اپنے گھر لائیں اور اس پنک کو ایک لال کپڑے کے اوپر رکھ دیں اس لال کپڑے کے اوپر رکھنے کے بعد آپ نے اس کے اوپر رولی جو ہوتی ہے لال رنگی اس سے تلک کرنا ہے اور اس کے اوپر تھوڑی سے آپ نے چاول ڈال دینا ہے چاول سابط چاول کا دانہ ہو آپ نے وہ ڈال دینا ہے اب اسے رکھ کر آپ نے اس کے اوپر گیارہ بار اس منتر کو پڑھنا ہے اوم شری شری مہا لکشمی آئے نمہ اوم شری شری مہا لکشمی آئے نمہ اوم شری شری مہا لکشمی آئے نمہ گیارہ بار اس منتر کو جب آپ پڑھ لیں تو آپ نے اس پنک کے اوپر ہلکی سے فوق کر دینی ہے جب آپ اسے فوق کر دیں گے اسے دم مارنا کہتے ہیں اس طرح جب آپ اس پنک کو دم مار دیں گے اب اس پنک کو آپ نے اس کپڑے کو لپیٹ کر اپنے پوجا والے ستان میں اپنے دھن والے ستان میں اس پنک کو سمیٹ کر رکھ دینا ہے جس جگہ آپ اپنا روپیہ پیسہ کہنا جیور جو کچھ بھی آپ کی سیف ہے وہاں رکھتے ہیں وہاں اسے لپیٹ کر ایک کونے میں رکھ دیں آپ دیکھیں گے کہ آپ کو جو دھن کی آپ کا دھن جو ہے وہ بڑھنے لگے گا دھن کی پرابتی ہونی شروع ہو جائے گی یہ ٹوٹکا صدھ ٹوٹکا ہے اور یہ منتر صدھ منتر ہے اسے کر کے دیکھیں اور شلاغ ہوگا سوست رہیں خوشہ رہیں دھنیواد